بہت دور سے ہمارے دنگیاں جیمیوں سے اے ایو سے دو محبان آئے ہیں میں گزارش کروں گی کہ آپ سکولین وہاں کی آپ آ کر اپنا پیپر پیش کریں تباصون پر بھی صاحبہ علیگر وسلمین ویسٹی سے آپ تصریف لائی ہیں السلام علیکم میرے اس مقتصر سے مقالعه کا انوان ہے اسلام محمود کا شہر اقتصاص بے کنار کے حوالے سے شہر کانپور نہ صرف اپنی صندت و حرفت اور تجارت کے لیے مشہور ہے بلکہ شہر و عدب کے اعتبار سے بھی بڑی احمد رکھتا ہے شہر کانپور اقتداز سے شہر و عدب کا مسکر نہا ہے اور چونکہ علم و عدب کا بھی ایک قدیم مرکز اور تاریکی حیثیت کا حامل شہر ہے یہاں دو زبان کے خد و خال ایٹاروی سر ایسوی کے نصف آخر میں اس تین یا کمپنی کے تسلوت کے وقت سے نمائع ہوتے ہیں بعد میں چند سائیوان علم و عدب کچھ سیاسیس مسئلہتوں اور درباری کشیدکی کی سبب یہاں آئے اور اس شہر میں عدبی شناکتے زامین ہوئے اس حوالے سے رجب علی بی ایک سرور کا نام قابل ذکر ہے جنہوں نے باہد نوام غازیدین حیدر اٹھاسو چوبیس میں لفنوں سے جلاوتنے کے بعد تین سال کارسہ کانپور میں گزارا اور فسانِ عجائد جیسی لازوال سائن کی جو آج بھی اردو عدب میں سنگی میل کا درجہ رکھتی ہے آپ کا اصلے نام اسلم محمود اور تخلص اسلم ہے اسلم محمود نے کانپور میں آنکھیں کھولی اور یہی کے لئے میں وہ عادبی ماحول میں پرورش پائی تعلیم و تعلیم کا ابتدائی سلسلہ بھی یہی سے شروع ہوا ان کی تعلیم استعداد بھی ایسی ہے چونکہ با قائد طور پر انہوں نے اردو کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن اردو زبان سے دلچسپی اور شعر و زوق و شوق نے انہیں شعر سازی کی طرف متوجہ رکھا بے کنار اسلم محمود کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو دوہزار بیس میں زیوری طور سے آراستہ ہو کر منظر آم پر آ چکا ہے بلا شبہ یہ مجموعہ کلام کانپور کے عدوی سرمائے میں بے شبہ اضافہ کی حیثیت حاصل کرے گا ان کے جزو کے لئے مجموعہ 35 برس کی مشکوریازت سمرہ ہے جو بلا شبہ شعری سے متعلق ان کی سنتیدہ معاملات کی دلیل ہے اسلام محمود میں غالباً 1980 کے آس پاس لکھنا شروع کیا دیگر شورہ کی طرح انہوں نے بھی اپنے کلام دیگر شورہ کی طرح انہوں نے بھی اپنے عدوی سفر کا آغاز ددل سے کیا اور ہی دوپا کے معتبر رسائل جو جرائر میں ان کا کلام شائع ہوتا رہا اس کے علاوہ ان کا کلام 1996 سے شبخون میں شائع ہوتا تھا اور آقش مارے تک اس لسلہ جاری ہے اسلام محمود دورِ عزیر کا شائع ہے ان کی رضلوں کی خوشیت یہ ہے کہ انہوں نے نظام شائعی میں بڑھتے گئے پرانے موضوعات کو نئی لفظیات کے ذریعے ایک نیا زاویہ آتا گیا جسے مضمون میں نیاپن پیدا ہو گیا ہے انہوں نے حسن و عشق کے علاوہ خوشی، غم، زندگی، موت، تنہائی، خوف و دہشت، خدا اور بندے کے معاملات، احساسِ ذات، صوفیانہ ادراک اور گاہے و گاہے سماجی حقیقت نگانے کو بھی اپنی غلطوں کا خاصہ بنانے کی حد تل امکان کوشش کیا ہے انہوں نے مقصود الفان کے ذریعے علامتی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً، ویشت، دشت، گھر، جنگل، شہر، کاتل، پرندہ، شجر، شاک، موج، نیزہ وغیرہ یہ دو ہمارے شہری میں بہت پہلے سی مستعمل ہے جس میں بزائی تو کوئی جدت دکھائی نہیں دیتی لیکن اس نے محمود کی تجزیدہ نے انہیں حیاتیں نہ ضرور بکشی ہے اس نے محمود کا کمال یہ ہے کہ وہ الفاظ کے استعمال کے اس سنگے سے بخوبی واقف ہے جسے کلام یہ جدت و ندرت پیدا ہوتی ہے انہوں نے اپنی غزبوں کو حالات حاضرت یک باری ریپورٹ بننے سے بچانے بھی ہرچن صحیح کی ہے شاید یہی وجہ کی شمچر رحمان فاروقی نے لکھا ہے ایک مدد رہی جب اس نے محمود کا کلام میرے پاس اشارت کے لیے آیا تو مجھے ایک خوشخوار استجاب کا احساس ہوا لیکن ان کا نام میرے لیے اجنبی تھا اور اسے ور کر گئے کہ ان کا کلام اس قدر دہچسپ اور درست تھا کہ میں سوچتا رہ گیا ایروان سیدھیگی کی نسل کے بعد کوئی ایسا بھی شاعر ہمیں موجود ہے جس کے کلام کو لطف ساتھ پڑا جا سکتا ہے اور جس کے ہاں تجربی کی تازگی زبان کی خوبی اور استیار کی نگر کی ساتھ ساتھ جگہ جگہ جلو اگر ہے مسکوڑا بھالا ایک طبعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایروان سیدھیگی کو شنچو رحمان فاروق کی قربت حاصل رہی ہے اور بیلاشو بھالا ایروان سیدھیگی کا کلام سے خوبی واقف تھے لہٰذا ایروان سیدھیگی اور اسلام محمود کی گزلو کی تازکاری نے دونوں کو ایک دوسرے کام پر لبنا دیا ہے لازل میں تازکاری کی ایک مثال اسلام محمود کی ہاں اس طرح دیکھنے کو ملکی ہے انا موجود میں سورج کی طرح روشن تھی ہمارے سامنے اس کا چراغ جلنا تھا اسی طرح دوسرا شہر ہے یہ سانیہ ہے کہ ہر اس شہر ہوئے پسپا جہاں جہاں ہمیں اگلا قدم اٹھانا تھا عشق کے متعلق میں ان کے ہاں متعلقوں میں انہیت کے اشار ملتے ہیں شیر ہے کیا جو عشق تو عشق ہی کیا ہم نے کیا جو عشق تو عشق ہی کیا ہم نے حسابیں سودھو زیاں امڑ بھر کہا رکھا اسی طرح ہم کی رضو میں غفلت اور لاؤبانی پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے شیر ہے ان کے حصے میں فقط خواب ہے تابیر نہیں صبح کوپائنٹ دے مجھا سے بھٹا لے ہوئے ہیں میں اپنا مکہ نہیں ہوں کہتی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ